نمسکار دوستوں ہماری چینل پر آپ سب کا سواگت ہے یہ ہماری سکھ گروہوں پر تیسری ویڈیو ہے اور اس سے پہلے کی دو ویڈیوز میں ہم نے گروہ نانک اور گروہ انگت دیو جی کے بارے میں جانا تھا اور آج کی اس ویڈیو میں ہم گروہ عمرداز جی کے بارے میں جاننے والے ہیں جو سکھوں کے تیسرے گروہ تھے تو چلیے جا دیر نہ کرتے ہوئے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور گروہ عمرداز جی کے بارے میں جانتے ہیں سن پندرہ سو باون اس وی میں جب گروہ عمرداز سکھ گروہ بنے اس سے میں ان کی آئیو تیتر برس تھی گروہ انگت دیو نے کوویند وال میں ایک پاوڑی کی نیم رکھی تھی جیسے گروہ عمرداز نے پندرہ سو باون اس وی میں پورا کر دیا اس میں چراسی سیڑھیاں ہیں اور گروہ عمرداز نے یہ گوشنا کی کہ جو بھی ویکتی چراسیویں سیڑھی پر سنان کرے گا وہاں چراسی لاکھ یونیوں کے جنم مرن کے بندن سے مکت ہو جائے گا انہوں نے لنگر بیوستہ کو وشترید روپ پردان کرتے ہوئے پہلے پنگت پھر سنگت کے ویچار کو ستھاپیت کیا اس پرمپرہ کے انصار گروہ کے درسن سے پورو سبھی کو لنگر میں پہوجن کرنا ہوتا تھا ایک اور کاریہ جو ان کی دور درشتہ کو پرمانت کرتا ہے وہاں ان کے دوارہ منجی پراتھا کی ستھاپنا انہوں نے آس پاس کے کسیتروں کو بائیس بھاگوں میں بانٹ کر اپنے بائیس وشواس پاتر ششوں کو درم پرشار کے لیے نکت کیا یہ ششے منجی یعنی کی چار پائی پر بیٹھ کر لوگوں کو گروہوں کا سندے سنائے کرتے تھے اس لیے اس پراتھا کو منجی پراتھا کہا جاتا ہے سمازودھار کی درشتی سے ان کا ایک اور علیکنی یوگدان ہے اس شمعے میں اسلامی پر بھاہو کے کارن استریان یا تو برکہ پہنتی تھی ادھوہ پردے میں رہتی تھی گروہ مرداس کا کہنا تھا کہ یہ پراتھانہ کیول استریوں کے لیے بھیدباؤں سے بھری ہے بلکہ اس کے کارن استریوں کو ساررک، مانسک اور آدھاتمک وکاس بھی نہیں ہو پاتا یہ ہی کارن ہے کہ ان کی لنگر ویستہ میں یہ دیش تھا کہ کوئی بھی محیلہ اس پردہ پراتھا کو سوکار نہیں کرے گی انہوں نے پچانویں ورش کی آیو تک سماج ویتھرم کے اتھان کا کاریہ کیا اور سن پندرہ سوچوے تریشوی میں اپنے مریتیو سے پور انہوں نے اپنے داماد بھائی جیٹھا کو اپنا اتھر دکھاری نکت کر دیا اور وہ چوتھے گروہ رام داس کے روپ میں جانے جاتی ہیں دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارا چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے